قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں الحمدللہ رب العلدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ہمارے بہت پیارے پرگرام میں پرگرام کا نام ہے پران ٹائم ہمارے پرگرام کا نام ہے پران ٹائم پرگرام کا نام ہے اور قرآنی معلومات سے بھرپور یہ پرگرام کٹس مدری چینل کی سکرین پر آیا کرتا ہے بدھ کے دن آتا ہے اور جمعہ کے دن ہانیر کیا جاتا ہے یہ پرگرام تو آپ نے پرگرام دیکھنا بھی ہوتا ہے اچھا یہ پروگرام دیکھیں بھی آپ اور اس کی دعوت بھی دوسروں تک پہنچائیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے خود بھی دیکھنا ہے پروگرام اور پھر جو ہے وہ مزید اس کی دعوت بھی لوگوں کو دینی ہے اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ کٹس پدری چینل پر پروگرام آتا ہے قرآن ٹائم قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام ہے آپ اسے دیکھیں یہ آپ انشاءاللہ دعوت دیں گے تو آپ کو دعوت دینے کا سواب انشاءاللہ مل جائے گا کیونکہ اچھے کام کی طرف آپ اپنے دوست کو بلا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سواب حاصل ہوگا آئیے پیارے پچھو اور کٹس پدری چینل کے ناظرین پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیاری سی آیت کی تلاوت سناتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی آپ کو بتایا جائے گا سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین استجابون للہ والرسول والرسول من بعد ما اصابهم القرآن لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پارچار سورہ علی عمران کی آیت نمبر 172 آیت نمبر 172 ہم نے سنی ہے آئیے ترجمہ سنتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے سبحان اللہ جیگرس بدری چیلنگ کے ناظرین اور پیارے بچوں آئے پروگرام کے اگلے سیگمنٹی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیاری سی ناج شریف سناتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے کلام قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم موسیقی 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 جنت کون جائے ترد تمہارا چھوڑ کر اٹھ کے جاؤں کانغام دینے سے اٹھ کے جاؤں کانغام دینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھو کانور تا دیکھو اس کی آنکھو کانور تا دیکھو اس کی آنکھو کانور تا دیکھو جس قدر کا ہوا مدین آغا ہے کیا بتاؤں دل فیدا ہے مدین والے پر دل فیدا ہے مدین والے پر دل فیدا ہے مدین والے پر دل منور مرا مدین آغا ہے دل منور مرا مدین آغا ہے کیا بتاؤں کیا مدین آغا ہے بس میرا مدین آغا ہے کیا بتاؤں مدین آغا کیا بتاؤں مدین آغا ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ کہاں مدینہ دل فیدا ہے مدینہ والے پر دل فیدا ہے ہمارا مدینہ والے پر میرا دل اور میری جان مدینہ والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینہ والے دل فیدا ہے مدینہ والے پر دل منور میرا مدینہ ہے بہت پیارا کلام غلام مشتبہ بھائیہ میں سنا رہے تھے پیارے انداز سے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن پیارے بچوں اللہ پاک پارا چودہ سورة النحل کی آیت نمبر انیس میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن قرآن پاک کا کیا میسیج ہے ایک پیاری سی آیت جو ہے وہ ہمیں سنائی گئی اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں سنایا گیا آئیں اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پارا نمبر چودہ سورہ نحل آیت نمبر نائنٹین انیس آیت نمبر ہے اس میں کیا ایت شاید فرما رہا ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چدن کے ناظرین اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام ظاہری اور باطنی اعمال کو جانتا ہے چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں چاہے وہ باطنی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کو جانتا ہے ظاہری اور باطنی کا کیا مطلب ہوا ظاہری مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جو ہم نارمل لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں جو جیسے نماز ہے یہ ایک ظاہری ایک عبادت ہے کہ لوگ بھی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور باطنی اعمال وہ ہیں جو ہمارے دل کے اندر جیسے بغض ہے کینا ہے کسی سے جلنے جائلیس ہی ہوتی ہے تو یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں جو دل کے بیماریاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے یعنی جو اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں اب آپ وہ بھی جانتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں جو چھپے ہوئے اعمال ہیں وہ بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور پھر جو اعمال ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے اور جو اعمال ہم تنہائی میں کر رہے ہیں کر تو وہ رہے ہیں لیکن تنہائی میں کر رہے ہیں کوئی اور دیکھنے واضح نہیں ہے لیکن اللہ وہ سب دیکھ رہا آگے پڑھتے ہیں اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جو لوگوں سے چھک کر برے اعمال کرتا ہے اور اپنا برا عمر لوگوں پر ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے جبکہ وہ اس رب سے نہیں ڈرتا جو اس کی تنہائیوں اور خلوتوں کے اعمال بھی جانتا ہے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے گناہ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ غلط کام کر رہا ہوں میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو جناہ پردے لگا دو ٹھیک ہے اندھیرہ کر دو تھوڑا سا سائٹ پر ہو کر بیٹھ جاؤ تھوڑا ایسے کونے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ موبائل کا میس یوز کیا جا رہا ہے کہ کوئی آنے جانے والے کی نظر سکرین کے اوپر نہ پڑ سکے ٹھیک ہے کوئی آ رہا ہے تو فوراں موبائل کا جو سسٹم ہے اس کو آپ نے چینج کر دیا ٹھیک ہے لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں نیحل بھائی کہ بندہ جتنا مرضی چھپ جائے جتنے پردوں میں بندہ چھپ جائے وہ رحمان وہ رحیم وہ کریم وہ رب کریم ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اس سے بندہ نہیں چھپ سکتا تو اس لیے بندہ اگر کبھی کوئی اس طرح کا کوئی دل ہے نا ٹھیک ہے قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے بدلنے والی چیز ٹھیک ہے یہ بدلتا رہتا ہے کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا کبھی نیکیوں کی طرف راقب ہوگا کبھی یہ گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہوگا گناہوں کی طرف آپ کو اُبھار رہا ہوگا ٹھیک ہے تو کبھی اگر یہ نفس یہ قلب آپ کو گناہوں کی طرف اُبھارے تو یہ سوچ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دعو اسلام کے دینی ماحول کے اندر ہم نے دیکھا نا کئی جگہوں پر یہ ہمیں لکھا ونظر آ رہا ہوتا ہے سٹیکر بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ ذہن منجا آگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا نا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میرے کو اثر کر جائے تو انہوں نے کئی نصیحتیں کی کئی چیزیں بتائیں اور انہوں نے چوٹ کرنے کیلئے باتیں سمجھائیں ان بزرگ نے کہا کہ وہاں جا کے گناہ کرنا کہ جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے وہ تو مالک ہے وہ تو خالق ہے ہمارا اس نے ہمیں بیدا کی وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو پھر تم گناہ کرنا چھوڑی کیوں نہیں دیتے تو اس لیے گناہ کرنے والے کاموں سے بچنا ہے دنیا ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور بندہ سائیم بھائی سائید کے تحت گفتگو میں میں آخری بات کروں گا کہ جب بندے کا یہ ذہن منجینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا بس میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا رب جو یہ بھی ایک عالی درجہ ہے یعنی بزرگان دین کے درجات میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دے کہ جو ہے نا وہ میں جہنم میں نہ کہیں ڈال دیا جاؤں ٹھیک ہے نیکیاں وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں جنت میں ڈال دیا جاؤں لیکن بزرگوں کا عالی درجہ تھا وہ بزرگ بولتے تھے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچیں گے یعنی کہ اس میں بھی ایک لالہ چاہ گئی نا کہ جنت میں جاؤں گا اور میں جہنم سے بچ جاؤں یہ بھی اگر بات ہو دل میں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بزرگان دین کے اخلاص کا ایک عالی درجہ ہوتا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بات بھی نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم صرف نیک کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور گناہوں سے ہم اس لیے بچ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ان کاموں سے منع کیا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی نافرمانی اس کو وہ پیش نظر رکھا کرتے تھے تو اللہ پاک بھی ہماری تنہائیوں کو ہماری خلوتوں کو پاکیزہ فرمائیں ہم لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے ہیں لیکن تنہائی میں ہم کیسے ہی ہم خود جانتے ہیں ہماری تنہائییں بھی پاکیزہ ہوں پاک ہوں اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جتنے پاسورٹ لگا لیں جتنی ایپ لاؤک آپ استعمال کر لیں جتنی آپ پردے لگا لیں سب کچھ کر لیں لیکن وہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے جو دل میں ہے اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے بالکل ایسا ہی دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے اسے بھی جانتا ہے اگر کسی سے ہم بغض رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں لوگوں کو تو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں اس بندے کو بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اس سے بغض رکھتے ہیں اس سے حسد کرتے ہیں اللہ پاک تو جانتا ہے نا اللہ پاک تو جانتا ہے کہ ہم کس بندے سے محبت کر رہے ہیں کس بندے سے نفرت کر رہے ہیں کس سے بغض رکھ رہے ہیں کس سے حسد رکھ رہے ہیں اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی پاک کرے اللہ پاک ہمیں لوگوں کے حسد سے بخص سے کینے سے دشمنی سے نفرت سے بلا وجہ کی نفرت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے آمین پیارے بچوں اللہ پاک پارہ چودہ سورة النحل کی آیت نمبر بیس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شئے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائی جاتے ہیں جی پیارے پیارے بچوں پارہ نمبر چودہ سورہ نحل کی یہ آیت نمبر بیس ہے آیت نمبر کونسی ہے بیس ہے پارہ نمبر چودہ ہے سورہ نحل نحل ہے ٹھیک ہے اللہ تبارہ کو تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نون مسلم اللہ پاک کے علاوہ جن جھوٹے خداوں کی عبادت کرتے ہیں وہ جھوٹے خدا اس بات پر قادر نہیں ہے یعنی ان کے اندر اتنی بھی ایبیلیٹی نہیں ہے ان کے اندر اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکے بلکہ وہ تو خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں یعنی کہ جو انہوں نے باطل معبود بنائے ہیں باطل جو جھوٹے خدا بنائے ہیں یہ کسی کو کیا پیدا کر سکیں گے پیدا کیا گیا ہے یعنی کہ ان کو تو خود لوگوں نے بنایا ہے یہ تو خود لکڑی سے یا پتھر وغیرہ سے بنائے گئے ہیں حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات کہی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح کہتا کہ میں جو ہے وہ تجھے مارتا ہوں اگر تجھے تیر اندر اتنی صلائیت ہے تو تو اپنے آپ کو بچا رہے اور پھر آپ نے وہ کلانا مارا اور وہ اپنے آپ کو کیا بچاتا اور جب وہ خود نہیں اپنی حفاظت کر سکتا تو پھر وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا جیسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے ظاہر ہے جس جو اس کو خدا مانتے ہیں تو وہ تو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتا مکھی بیٹھ جائے اگر کوئی اسے پھیک دے آئے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ڈرتے رہیں اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہیں اور اللہ پاک کا ساتھ میں شکر بھی ادا کرتے رہیں ٹی کٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے پرگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیکمنٹ میں قرآنی آیات کے شاہر نزول بیان کی جاتے ہیں اور آج ہم پارہ چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر سولہ کے شاہر نزول کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ماں فی السماوات وماں فی الارض واللہ بکل شیئن علیم ترجمہ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین اس آیت عمرکہ کا شاہر نزول یہ ہے جب اس سے پہلے والی دو آیتیں نازل ہوئیں وہ کون سے آیت ہیں آئیے ان کا ترجمہ سمانات کرتے ہیں پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تم فرماو تم ایمان تو نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے آمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بکشنے والا مہربان ہے دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ پاک کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں ان دونوں آیتوں کے نازل ہونے کے بعد دیہاتیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم مخلص مومین ہیں اس پر یہ آیتوں پر نازل ہوئی اور رضول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ پاک کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے اللہ پاک اسے جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی پرشیدہ نہیں ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علمے ہیں تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت یعنی ضرورت نہیں سلو علی الحبیب ماشاءاللہ محمد ماشاءاللہ آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے عریض بھائی شان نزول کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے آپ لوگوں سیگمنٹ کا نام نہیں شان نزول ہے بیان نزول سیگمنٹ کا نام ہے شان نزول اس میں بیان کیا جاتا ہے بتا دیتا ہے کہ شان نزول آیت کے نازل ہونے کی وجہ یعنی وہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت ایسا کیا واقعہ چڑھ رہا تھا کیا اس کا پسے منظر ہے تو یہ شان نزول کہلاتا ہے آیت کے نازل ہونے کی وجہ تو آیات کے نازل ہونے کی وجہ بیان کر رہے تھے عریض بھائی اب بڑھاتے ہیں اپنے پرگرام قرآن ٹائم کی آج کی اپیسوڈ کو آگے اور چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے ایک واقعہ ایک واقعہ نام صحیح واضح ہے انشاءالعزیز آپ کو قرآن مجید فرقانی حمید میں سے جو واقعات وہاں بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں ان میں سے ایک واقعہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے پیارے پیارے بچوں آج جو ہم واقعہ سنیں گے قرآنی واقعہ جو ہم سنیں گے وہ واقعہ ہے نجاشی بادشاہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کون سے بادشاہ کا نجاشی جواب دیں کون سا بادشاہ نجاشی نجاشی بادشاہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حوایتوں میں آتا ہے کہ جب حبشاہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجاشی بادشاہ کے دربار میں جمع تھے یہ جو حبشاہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا تو جب یہ اس کے دربار میں جمع تھے صحابہ کرام جب اس کے دربار میں جمع تھے اور وہیں پر مکہ شریف کے نون مسلمز کا ایک وفد بھی وہاں پر موجود تھا اب ہو سکتا ہے نحل بھئی کہیں وفد کیا ہوتا ہے وفد جو ہے وہ ڈیلیگیشن کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو سمجھتے ہیں کسی بھی گروپ کی جانب سے کسی بھی جماعت کی جانب سے کسی بھی تحریک یا تنظیم کی جانب سے چند افراد پر مشتمل ایک ٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ پورے گروپ والے پوری ٹیم جو ہے وہ ایک سلیٹ کر لیتے ہیں تین افراد چار افراد پانچ افراد جتنے بھی افراد پر مشتمل وہ ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے اور وہ کسی جگہ دوسری جگہ پر جاتا ہے اور اپنے ادارے کو اپنے جو بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے اپنی قوم ہوتی اس کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ریپریزنٹ ڈیٹر ہوتا ہے پوری قوم جی یعنی ایسے لوگوں کی جماعت کہ جو پیغام لے کر کسی ملک یا بادشاہ یا افسر وغیرہ کے پاس جاتی ہے اس کو وفد کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ڈیلیگیشن کہتے ہیں تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ تو ان سے ارز کی کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا ذکر موجود ہے حضرت مریم کون جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے ٹھیک ہے تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا یہ بھی تک ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حضرت مریم کا ذکر بھی آپ کی کتاب میں یعنی قرآن پاک میں موجود ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو پوری ایک صورت حضرت مریم کے نام پر موجود ہے یعنی ان کے نام سے پوری ایک صورت یہاں پر موجود ہے اور پھر انہوں نے سورہ مریم کی اور سورہ طوحہ کی چند آیات کریمہ کچھ آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی اور جب یہ نجاشی بادشاہ نے سنی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رونے لگا یہ قرآن پاک کی حیبت اس پر تاری ہو گئی اور جب اس نے یہ سنا تو رونے لگا اسی طرح جب حبشہ کا وفد نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس میں ستر افراد تھے ستر آدمی تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زارو قطار رونے لگے اس واقعے کی طرف اشارہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین ماشاءاللہ جیگرس پدری شیلن کے ناظرین اور پیارے بچوں نجاشی بادشاہ کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے قرآن پاک کا یہ واقعہ ہے قرآنی واقعہ ہے اسی طرح اس واقعے کو یا اس سے ریلیٹڈ واقعات کو یا قرآن پاک کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مکتبت المدینہ سے بوک لے لیجئے جس کا نام ہے اجائب القرآن مکتبت المدینہ سے آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے سی فری آف کاسٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کریں خود بھی پڑھیں اور آکے شیئر بھی کریں میں جب نیال بھئی یہ اس کو پڑھ رہا تھا ظاہر ہے جب سلسلے میں آنا ہوتا ہے کسی بھی پروڈرام میں آنا ہوتا ہے تو بندہ تیاری کرتا ہے اس کی تو جب میں تیاری کر رہا تھا تو اس وقت ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی تو بات یہ تھی کہ پہلے کے زمانے کے اندر اگر دیکھیں تو کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی چور تھا یا کوئی مسلمان ہی نہیں تھا ٹھیکے اور یا گناہوں کے راستے کی طرف تھا تو ان کو جب چند آیات سنائی گئیں یا کوئی دین اسلام کی بات بتائی گئی تو وہ ان کے دل پر ایسی چوٹ کی وہ بات اور انہوں نے یا تو دین اسلام قبول کر لیا یا چور تھا تو وہ دین اسلام کے راستے کی طرف آ گیا جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو قرآن پاک کی یا تلاوت کی آیات ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ قرآن پاک پڑ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں محافظ ذکر کے اندر شرکت بھی کر رہے ہیں لیکن وہ چیز جو اصل بات ہے جو پیغام ہے وہ اندر اتر نہیں رہا ہوتا تو ان کی کیا وجوہات ہیں ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے اور اس کی وجہ ظاہری یہی ہے کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہم نے وہ روایتوں کے طرح سنا ہے کہ دل کے اوپر جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگتا ہے سیاہ نکتہ سیاہ ڈوٹ لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا کرتا ہے دوسرا ڈوٹ یوں کرتے 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 دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی ورنہ مگر اس زمانے میں دیکھیں کہ جناب رابیہ بسریہ رحمت اللہ یالیہ ان کے گھر میں چور آتا ہے کیا کرنے کے لیے چوری کرنے چور کیا کرنے آئے گا چوری کرنے کے لیے آئے گا چور چوری کرنے کے لیے آیا اس نے دیکھا گھر کے اندر سمان توکہ موجود ہی نہیں ہے جب وہ واپس آنے لگا کہ رابیہ بسریہ نے فرمایا کدر جا رہے ہو ہاں پس گھائی کشنی میں کیا لے کر جاؤں گا کچھ مسلح ہے ایک لوٹا ہے جسے وہ وضو فرماتی ہیں کچھ سمانی نہیں میں کیا لے کر جاؤں گا تو اندھوں نے فرمایا کہ آیا ہے تو کشنی کچھ لے کر جا لیکا کیا لے کر جاؤں گا اندھوں نے کہا یہ مسلح نظر آرہ ہے اور یہ لوٹا نظر آرہ ہے اس میں پانی ہے وضو کر نماز پڑ دو راگات نماز پڑھ سواب تو کم از کم لے کر جا تو وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے اندھوں نے چوٹ پوزو مانے کیسے ہوتے تھے بات مان لی اس نے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا جب وہ سجدے میں گیا تو رابیہ بسریہ نے یہ دعا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ نے یہ دعا کی کہ اے پاک پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا سجدے میں اسے میں نے جو ہے نا وہ تیری بارگاہ میں میں لے آئی ہوں یہاں تک لانا میرا کام تھا اب آگے تیرا کام ہے اب اس نے جب دو پڑھ کے سلام پھیرانا پھر کھڑا ہوا پھر اس نے نیت باندھی یہاں تک کہ جناب رابیہ بسریہ فرماتی ہیں کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا یہاں تک کہ موزن نے فجر کی اذان کہنا شروع کر دی ساری رات پڑھتا رہا اور پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی اور عرض کی کہ مولا تُو نے اس پر اتنا کرم فرما دیا تو کیا میرے بھی عمل قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو جواب آیا کہ تیری برکت سے ہی ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق اطاف فرما کر نیکی کا راستے کی ہدایت اطاف فرما دیا آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے لوگ اس طرح کی وجوہ پاک نے کیسے کیسے چوروں کو خطب ابدال بنا دیا تو ہم بھی جو ہے وہ قرآن پاک کو سنتے تو ہیں اور اس کے پیغامات کو سنتے بھی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور میں یہ ایک آخری بات کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب فرما رہا ہے نا ایمان والا کون ہے میں ہوں آپ ہیں ہم لوگ ہیں ناظرین ہیں ہم سب ایمان والے ہیں تو یا یو اللہ ایمانو رب ہم سے کلام کر رہا ہے ہم سے بات کر رہا ہے ڈیریکٹ بات چیت ہو رہی ہے ہمیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اب ہمیں کیا کہا جا رہا میں پتہ ہی نہیں ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں نماز میں نحل بھی کہتے ہیں نماز میں ذوق نہیں آرہا نماز میں مزہ نہیں آرہا میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پوری نماز کا اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک سارا ترجمہ اچھے طریقے سے یہاں بٹھائیں اب جب آپ نماز پڑھیں گے نا پھر ترجمہ کو ذہن میں گھمائیں پھر جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اتحیات ہے کیا رب کریم اور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہراج کی رات آپس میں گفت و شنوید ہوئی تھی یہ اتحیات وہی ہے سبحان اللہ نبی عبادی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ہونی ہیں پھر رب کریم بھی جانب سے بات ہو رہی ہے ساری بات چلتے چلتے فرشتے سنتے وہ کہتے ہیں تو جب یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی پھر آپ کو نماز پڑھنے کا جو مزہ آئے گا اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوگا سبحان اللہ اچھا بھی جو آپ گفتو فرما رہے تھے امر فیاض بھئی ایک تو یہ ہے کہ کسی ایسے شخص پر جو اچھا شخص نہیں ہے گناہگار شخص تھا اس پر کسی بزرگ رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑھی نظر کرم ہوئی تو وہ نیک ہو گیا جیسے آپ نے رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بتایا انہوں نے ایک چور پر نظر کرم فرمائی پھر جو ہے وہ چور نمازی بن گیا نیک نمازی ہو گیا اور اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے واقعات ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو جو واقعہ بہت مشہور ہے علم دین کے لئے جب سفر کر رہے تھے تو چوروں کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا ولی بناتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی کسی نیک بندے کی اللہ پاک کی کسی نیک بندی کی نظر پڑھی اور وہ نیک ہو گئے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات اثر کر گئی ایک یہ چیز ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کی یا ایسی کسی چیز کا عدب کیا تو عدب کی برکت سے جو ہے وہ نیک راستے پر آ گئے گناہوں کو چھوڑ دیا حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے یہ توبہ سے پہلے شرابی تھے شراب پیتے تھے ٹھیک ہے اس وقت تک توبہ نہیں کی تھی تو یہ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے حریض بھائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کاغذ پڑھا ہے اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے وہ کاغذ تھا انہوں نے اس کو اٹھایا اس کو چوما اور اس کے بعد اس کو خوشبو لگائی اور خوشبو لگانے کے بعد اس کو کسی بلند جگہ کے اوپر عدب کے ساتھ رکھ دیا اللہ پاک کے نام کا انہوں نے عدب کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسی علاقے کے اسی جگہ کے آس پاس کے ایک اور اللہ کے ولی جو تھے ان کے جانب یہ پیغام دیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ جائیں بشر حافی کے پاس اچھا یہ سارا کام کرنے کے بعد جناب بشر حافی جو ہیں وہ شراب خانہ ہی چلے گئے کیوں وہ شراب پیتے تھے وہ شراب خانہ ہی چلے گئے ابھی توبہ نہیں کی تھی تو اب وہ وہاں چلے گئے عدر اللہ پاک نے اپنے ولی کی طرف یہ پیغام دیا کہ جاؤ جا کے اس کو یہ پیغام دو کہ رب کریم تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہاری ہدایت کا اب وقت آ چکا ہے اب تمہارا سیدھے راستے پر آنے کا وقت آ چکا ہے تو جب یہ وہاں جاتے ہیں دروازہ بجاتے ہیں بندہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جاؤ جا کے وہ بشر حافی کوئی ہے بشر پہلے ان کا نام حافی نہیں تھا بشر ہی تھا تو کہا کہ جاؤ بشر کو بلا کر لاؤ تو وہ ان کے پاس گئے جا کر جناب بشر سے کہا کہ وہ بندہ کوئی باہر آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے کہاو کہ بعد میں ملاقات کریں گے ابھی نہیں ہم مل رہے وقت وہ ایک معاملہ چل رہا تھا وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ بعد میں ملیں گے یہ آئے انہوں نے کی پیغام دیا اللہ والے جو تھے ہیں انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے یہ کہو کہ جو بندہ آیا ہے وہ تمہارے پاس تمہارے رب کا اللہ کا پیغام لے کر آیا تمہارے رب کا پیغام تمہارے لیے آیا ہے اب جب انہوں نے یہ سنا تو ننگے پاؤں دوڑے دوڑے آئے اور جب یہ ساری باتوں کو سنا تو انہوں نے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی استغفار کی اور پھر دین اسلام کی طرف ایسا آئے ایسا آئے ایسا آئے کہ یہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی بن گئے اور آپ کا بتا ہے حافی کا مطلب کیا ہوتا ہے حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں والا کیا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں والا اچھا اس واقعے کے بعد سے کیونکہ یہ ننگے پاؤں دوڑ کر آئے تھے انہوں نے توبہ کر لی تو اس کے واقعے کے بعد سے یہ ننگے پاؤں رہنے لگ گئے اور یہ اللہ کے ولی تھے تو ان کے عدب کی وجہ سے اس علاقے کے جو جانور تھے وہ اس پورے علاقے کے راستے پر روڑ کے اوپر پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان نجاست کی وجہ سے اللہ کے ان ولی کے پاؤں جو ہے وہ آلودہ اور نجس ہو جائے کیونکہ چپل نہیں بیندے تھے پل نہیں بیندے تھے نا تو اب آپ دیکھیں اور پھر وہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دفعہ گزر رہا تھا اپنے جانور کے اوپر سواری کرتا ہوا اور اس کے جانور نے کام کر دیا وہ سمجھیا کہ ہو نہ ہو کہ آج جناب بشیر حافی کا انتقال ہو چکا ہے اور جب معلوم کیا گئے تو بتا لگا کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے تو یہ اللہ والے تھے آپ نے تین پوائنٹ دیئے تھے چوتھا پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا آپ نے کہا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں مل گئی کسی نے اس پر نظر کرم ڈال دی حضور غوث پاک نے دیکھا تو مجمع کے اندر لوگ توبہ طائب ہو گیا یہ تو ایک بات ہے یہ اپنی جگہ پر لیکن بندے کی ذاتی ایفٹ اور ذاتی کوشش اور اس کی اپنی تھنکنگ کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اب یہ آپ نے بات کی نا تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا غوث پاک والا آپ نے واقعہ بیان کیا کہ بچپن کے اندر وہ جا رہے تھے چور آگیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مال ہے تمہارے پاس یہ پورا ایک تفصیلی واقع ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ٹھیک ہے اس میں بھی کیا گیا سارے کے سارے چوروں نے مال بھی واپس کر دیا توبہ طائب بھی ہو گئے حضور غوث پاک نے ان کو نہیں کہا تھا کہ توبہ کر لو یہ پوائنٹ ہے حضور غوث پاک نہیں کہا کہ توبہ کرو اللہ سے ڈرو نہیں جب بس چوروں کے سردار کو بتایا گیا کہ وہ بچہ ہے اور وہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے بھئی مال ہے میرے پاس اور بچے سے جب پوچھا جا رہا ہے یعنی حضور غوث پاک اس وقت کم عمر تھے ان سے جب پوچھا جا رہا ہے تو حضور غوث پاک یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نکلتے نکلتے گھر سے کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہوں تو چور نے یہ سوچا حضور غوث پاک نے نہیں اس کو بتایا نہیں بولا اس نے خود سوچا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھول رہا اور میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول رہا ہوں توبہ کر لی اسی طرح چور کے بارے میں آتا ہے کہ چور نے چوری گی یعنی حالوی سننے والی بات ہے چور نے کیا کیا چوری گی چوری کر لی چور نے چوری گی پکڑائی میں آگیا دیکھ لیا لوگوں نے اس کو وہ بھاگا اس نے دوڑ لگائی ٹھیک ہے دوڑ لگاتے 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 اس نے دیکھا ایک مسجد کھلی دی وہ مسجد میں چلا گیا مسجد میں جائے گا اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ایکٹنگ کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے لوگ آئے آگے لوگوں نے کر کے دیکھا ادھر آئے مسجد میں لوگ بھاہر آگئے بلکہ کوئی ہے اندر بلکہ اندر کوئی نہیں ایک نیک نمازی بندہ ہے نماز پڑھا جان بج گئی لوگ چلے گئے جب لوگ چلے گئے بلکل اس میں آگیا سکون میں کہ بھی اب خطرہ ٹھل گیا ہے تو اس نے اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا اور اس نے خود سوچا کہ دیکھیں میں نے ابھی صرف ایکٹنگ کرتے ہوئے ہی نماز پڑھی ہے یعنی کہ سچے دل سے نماز نہیں پڑھی تھی بچاؤ کے لیے نماز پڑھی تھی تو اللہ پاک نے میری کتنی بڑی مدد فرمائی اگر میں اللہ کے راستے پر آ جاؤں اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو اللہ پاک مجھے پھر کتنا بڑا رتبہ اتا فرمائے گا اور کتنی پریشانیوں سے میری حفاظت فرمائے گا تو اس لیے بندے کو خود بھی سوچنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں اقل سلیم اتا فرمائی ہے دماغ اتا فرمایا ہے ہم ساری چیزیں جو ہے وہ دنیاوی اسلامی کے تحت فیدان نماز کورس ہوتے انہوں کہتے ہیں بھی فیدان نماز کورس کرے ہیں تو یوں آئیں نیکی کی طرف آئیں اور یہ طریقے کارے تو بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو مشکل کر دیا بھائی دین تو آسان تھا شریعت تو بڑی آسان تھی ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جناب آپ کا موبائل ہے اس میں آپ نے اگر ایل پیٹرن لگایا ہے ایک دانہ اوپر کر دیں نیال بھئی لوگ کھلے گا بھی نہیں کھلے 1,2,3,4,5 اپنے پاسورڈ لگایا ہے 1,2,3,4,6 لکھیں کھلے گا نہیں کھلے گا کیوں نہیں کھلے گا بھائی آپ ایک تالے کے اندر غلط چابی لگائیں اچھا چابی وہی لگا آنے اس کے ایک دو دانے خراب کر دیں جو دندانے بنے ہوتے ہیں چابی کے نوکے بنی ہوتے ہیں خراب کر دیں کھلے گا تالہ نہیں کھلے گا بھائی یہ غلط چابی آپ کا تالہ نہیں کھول رہی غلط پاسورڈ آپ کا موبائل قبول نہیں کر رہا غلط پیٹرن آپ کا موبائل قبول نہیں کر رہا اور آپ کہتے ہیں میں غلط نماز پڑی جاؤں پڑی جاؤں پڑی جاؤں اللہ قبول کر لے گا یہ کیسے قبولیت اور رد کرنے کا مایار تب ہے یہ بات تب آئی کہ جب آپ نے اپنی پوری ایف ایف ایڈ ڈالی ہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ میں نے پور اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا اپنی کوشش کی اچھے سچا کرنے کی اور پھر جو ہے وہ اب رب قبول فرمائے یارت فرما دے یہ رب کی شان اور یہ رب کی مشیعت اس لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے اپنا سو حفیصہ دینا چاہیے اور خود اس چیز کی طرف بڑھ کر علم دین سکھنا چاہیے دعوت اسلامی کا دینی محول ہم سب کے سامنے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے مدنی قافلوں کا سلسلہ ہوتا ہے کئی مساجد کے اندر آپ کے علاقے کی مساجد میں مغرب کی نماز کے بعد وہ بیان ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد تفسیر سرالت جنان کا حلقہ لگایا جاتا ہے کتنے مواقع ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اگر آپ کہیں بھی نہیں آج آپ آ رہے تو اس وقت جو آپ کر رہے ہیں نا بس وہی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو مدنی چینل آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ علم دین کا دھیر و دھیر خزانہ آپ کو حاصل ہوگا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف ہے آمین آمین ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو عمر فیاض بھائی نے اپنے پیارے انداز میں کی اور عمر فیاض بھائی ایک بات میں بھی ایٹ کر دوں جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ قرآن پاک میں بیسیوں مقامات پر اس طرح کی آیات آئیں ہیں کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے ایمان والوں سے مسلمانوں سے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے اللہ پاک نے گفتگو فرمائی ہے گویا کہ تو ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور وہ بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے مکتبت المدینہ اس نے کتاب شائع کی ہے اے ایمان والوں کے نام سے کتاب کا نام کیا ہے اے ایمان والوں اے ایمان والوں نام کی یہ کتاب ہے اس کو ضرور حاصل کر لیجئے اور اس میں اللہ پاک نے جن آیات میں ایمان والوں سے مومنوں سے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے وہ آیات ہیں ان آیات کے ترجمے ہیں اور ان آیات کی پھر تشریحات ہیں اور جو تفسیر وغیرہ ہوتی ہے وہ پورا معاملہ ہے آپ اس کو دیکھئے اس کو ضرور حاصل کیجئے اس کو پڑھئے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں سے ہم سے مومنوں سے کیا خطاب فرمایا ہے کیا گفتگو فرمائی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال کتابوں کے اندر منقول ہے کہ اللہ یعنی رب مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ قرآن میں رب کریم مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے اور میں مسلمان ہوں تو اللہ تبارک و تعالی گویا مجھ سے کلام فرما رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ سے اگر کوئی بات کرے اور آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یا آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور اس بندے کو آپ کی بات سمجھ ہمیں نہیں آرہی ہے تو پھر منہ نہیں آیا اب قرآن کونسی زمان میں ہے عربی عربی زمان میں ٹھیک ہے ہم میں سے ایک تعداد ہے جو عربی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے لئے بڑا آسان ہے ہمارے لئے ترجمیں قرآن پاک کے کر دیئے گئے ہیں مفتی قاسم صاحب نے ایک زبردست ترجمہ جو ہے وہ ہمارے لئے آج کے دور کے لئے بڑے آسان اور بڑا یوں کہلیں کہ دور حاضر کے حساب سے بہت آسان فہم ہمارے لئے ترجمہ فرما دیا ہے مکتبت المدینہ نے اس کے ساتھ جو تفسیر تھی تفسیر سرات الجنات اس کے اندر وہ ترجمہ لکھا بھی ہے اور وہ آپ اس کا مطالعہ کریں اس کو پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا رب کریم ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں دیکھیں آپ اگر کوئی ہمیں ایک دفعہ کال کرے چلیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ کسی کو نہ لگی آپ مجھے ایک دفعہ کال کریں میں کال نہ اٹھاؤں پھر آپ مجھے کال کریں میں پھر نہ اٹھاؤں ویٹس اپ کردیں مجھے میں ویٹس اپ ہزارف ریپلائی نہ کروں پھر آپ نے ویٹس اپ کیا میں نے دیکھ لیا بلو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن سنا نہیں پھر آپ نے کیا میں نے سن بھی لیا ریپلائن ہی کیا تو آپ کو ایک بطقہ سے بشریت وہ فیلت ہوگا نا کہ دیکھو عمر بھائی کو میں کال پہ کال کر رہا ہوں یہ جواب ہی نہیں دے رہے یہ تو آگے سے ریپلائن ہی نہیں دے رہے تو قرآن مجید فرقانی حمین میں رب کریم ہم سے بات فرما رہا ہے ہمیں حکمات دے رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو ہم ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے موزن ہمیں پانچ ٹائم نمازوں کے اندر کہہ رہے ہیں ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں بزاروں میں ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں دفتروں میں ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں شاپنگ مالز میں ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں ٹھیک ہے وہاں دنیاوی ترقی کے لیے آپ کے یہ ساری جو دنیاوی تعلیم ہیں یہ معاوین و مددگار ہیلپر کے طور پر تو ہوں گی یقینی طور پر لیکن آپ کو حقیقی کامیابی اپنے رب کے حضور جھکنے میں ہی ملے گی اللہ کے گھر میں آنے میں ہی ملے گی ایک بات یاد رکھیں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو بھی آباد فرمائے گا آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ فلمیں ڈرامیں گانیں باجے اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں اور نہ چلے تو قرآن کی دلاوت نہ چلے اور قرآن پاک نہیں حال بھئی کئی لوگوں نے اتنا اوپر رکھا ہوتا ہے صحیح بات ہے موبائل ہوتا ہے نا موبائل اس کے سکرین کے اوپر یہ تو خیر کیوں کارڈے موبائل جو ہے اس کے اوپر وہ پانی کا خطرہ بھی گیرے فوراں صاف کرتے ہیں خراب نہ ہو جائے نا سکرین خراب نہ ہو جائے بیک کور اتارتے ہیں اس کے بعد اس کو صاف کرتے نہیں کہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد بیک کور کے اوپر پیچھے اوپر نہیں چڑھائیں گے کہ وہ جب دوبارہ بیچنے جائیں تو وہ سکریچیز اس پر نہ ہو کتنا خیال کرتے ہیں موبائل کا مٹی جمتی ہے آپ نے دیکھی کسی کے موبائل پر مٹی کی تیہ جمی ہوئی ہے روز استعمال کرتا ہے وہ اور مٹی کی تیہ اس کے اوپر جمی ہوئی نہیں ہوتا نا لیکن ایک تعداد ہوگی کیٹس بنجے کے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ قرآن پاک ہمارے گھروں میں اتنا اوپر رکھا ہوتا ہے کہ ہمارا آتی نہیں جاتا برکت کے جی رکھا ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بچی کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ یوں سایہ کیا اور اس کے بعد اس کو رخصت کر دیا اور وہ بچی بھی لے جا کر وہاں اوپر رکھ دے گی اور اس کے بعد پڑے گی اس کے ساہے میں رخصت کریں اس کی مخالفت نہیں ہے لیکن جو اس کے حکامات ہیں ان کو پڑے بھی اور اس پر عمل کرنے کی اصل برکت تو تب حاصل ہوگی جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے حکامات جو بتایا گیا ہیں ان پر عمل کریں گے تو اصل برکت تو اس میں ہے جو آپ نے کامیابی باری بات بہت پیاری بات ارشاد فرمائی بہت جو ہے وہ متاثر کرنے والی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ہم کالجز میں تلاش کر رہے ہیں اور ہم دعاوں میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ پیپر ہونے والے ہیں کامیابی عطا فرما یا اللہ ریزلٹ آنے والا ہے اچھے نمبر اسے کامیاب فرما تو آپ موزن جو دن میں پانچ ٹائم آپ کو آواز دے رہا ہے آپ کو جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حیاء اللہ صلی اللہ حیاء اللہ الفلا کامیابی کی طرف آؤ تو آپ کامیابی کی طرف جو اصل کامیابی ہے اس کی طرف جائیں تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسا کامیاب فرماتا ہے دینی معاملات میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک سرخرو فرمائے گا کامیابی اور کامرانیاں مقدر فرمائے گا اور پھر اس کے ذریعے انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیاوی معاملات بھی اچھی ہو جائیں گے تو آپ اصل کامیابی کی طرف جائیں تو کوشش تو کریں جانے کی اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایک جملہ میں یہاں پر ارز کر دیتا ہوں کہ جو شخص جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا دنیا اس سے اتنا پیچھے بھاگتی ہے اور جو شخص دنیا سے جتنا پیچھے بھاگتا ہے نا دنیا پھر اس کے پیچھے بھاگتی ہے آپ دیکھیں اللہ والے دنیا سے بھاگتے تھے مال نہیں چاہیے شورت نہیں چاہیے چھپتے تھے اور ان کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے ہوتی تھی مال کے کوئی حرس نہیں ہے لوگ لاکھوں روپے لالا کر دے رہے ہیں درہ مدینار دے رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے آ رہا ہے وہ یوں آتے اور یوں وہ باڑھ دیتے ہیں غریب ہو کے اندر صدقہ کر دیتے ہیں خیرات کر دیا کرتے تھے وہ دنیا سے بھاگتے تھے دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی اور آج دیکھ لیں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ترقی مل جائے یہ ترقی مل جائے لائف سیٹ ہو جائے لائف سیٹ ہو جائے لائف سیٹ ہو جائے دنیا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی ہے دنیا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی ہے سیٹ ہو جائیں سیٹ ہو جائیں سیٹ ہو جائیں سیٹ ہو جائیں پھر سیٹ ہوتے 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 لائف کو سیٹ کرنا تو اللہ تبارک و تعالی کی جو اطاعت ہے اس کی طرف آ جائیں انشاءاللہ والعزیز زندگی بھی سبر جائے گی اور آخر اب بھی سبر جائے گی انشاءاللہ بہت لمبی گفتگو ہو گئی اور یہ الحمدللہ باتوں سے بات نکلتی جاتی ہے تو آگے گفتگو ہوتی رہتی ہے تو کٹس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوہ یہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوہ اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عزبت فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں پیارے بچوہ اللہ پاک پارا بائی سورہ احضاب کی آیت نمبر ففٹے سکس پہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما ترجمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو پیارے بچوہ اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کا واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات یعنی تعریف ہے اس میں ایمان والو کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کافی احکامات آرڈس دیئے ہیں مثلا نماز روزہ حج وغیرہ مگر کسی جگہ یہ اشار نہیں فرمایا کہ یہ ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی کیا کرو لیکن ایک ایسا کام ہے جو اللہ پاک کا بھی ہے فرشتوں کا بھی ہے اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے اور وہ کام صرف و صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے سبحان اللہ درود ان پر بھیجو سلام ان پر بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوہیب بھائی نے بہت پیارے انداز میں شان محمد سیگمنٹ کیا اور آج عمر فیاض بھائی ہم نے سنی ہے آیت درود آیت درود کے حوالے سے سنا ہے اور بہت پیاری بات انہوں نے جو کہی کہ اللہ پاک نے بہت سارے قرآن پاک میں حکامات ہمیں دیئے بلکل ایسا ہے اللہ پاک نے بہت سارے حکامات دیئے نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا زکاة کا حج وغیرہ کے حکامات دیئے ہیں حلال کا بتایا ہے حرام کا بتایا ہے بہت سارے اللہ پاک نے حکامات بیان فرمایا اب جو نماز اور روزے وغیرہ کی فضیلت اور رحمیتیں وہ اپنی جگہ پر اللہ پاک نے ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا خود حکم ارشاد بھی فرمایا ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ پاک بھی وہ کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی وہ کرتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ درود پاک ہے اللہ پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک اڑی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اقدس پر درود پاک بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے یا یواللذین آمنون یعنی ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھیں اور خوب سلام بھیجیں سبحان اللہ جی کٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچو آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تقرار قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم جی پیارے بچو سیگمنٹ ہے ناموں کی تقرار ناموں کی تقرار سیگمنٹ کا نام ہے آج بھی انشاءاللہ کریم اللہ پاک کے کچھ نام یاد کریں گے میارے بچو اللہ پاک کا ایک نام ہے الباعیسو الباعیسو ٹھیک ہے آخر میں سائے الباعیسو اس کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد زندہ کرنے والا الباعیسو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا مرنے کے بعد زندہ کرنے والا الحق اس کا مطلب ہوتا ہے خدائی کے لائق الباعثو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا خدائی کے لائق دونوں نام بتانے ہیں ساتھ میں ان ناموں کا مطلب بھی بتانا ہے سب سے پہلے لیتے ہیں ہم کاری صاحب بہت ایکسائٹڈ ہیں ماشاءاللہ ان سے لے لیتے ہیں الباعثو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا الحق خدائی کے لائق کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ سنائیں گے الباعثو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا الحق خدائی کے لائق ماشاءاللہ ریز بھائی سنائیں جلدی سے الباعثو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا الحق خدائی کے لائق کیا بات ہے ماشاءاللہ نادخوا بھائی آپ سنائیں گے الباعثو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا الحق خدائی کے لائق کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ سنائیں گے ماشاءاللہ اور کون رہ گیا آپ رہ گئے نا سنائے آپ ماشاءاللہ جگٹس پدری سہین کے ناظرین اور پیارے بچوں یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں اللہ پاک کے دو پیارے نام مبارک نام برکت والے نام یاد ہو چکے ہیں اگر آپ کو بھی یاد ہو گئے ہیں تو آپ بہت اچھے بچے ہیں نہیں یاد ہوئے تو ان کو یاد کر لیجئے اللہ پاک ہمیں اس کی برکتے عطا فرمائے گا انشاءاللہ جگٹس پدری سہین کے ناظرین اور پیارے بچوں اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پرگرام قرآن ٹائم کی آج کی اپیسوڈ کا وقت ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں اگلی اپیسوڈ بھی آپ نے ہماری ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو م جانے چاہتو اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے صلو علی الحبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہیے کیٹس پدری چینل بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا